اس دور امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ خیر و حافظ سے ہونگے جو لوگی م … آمینאת دعا کے ساتھ آج تغیرات کلوrika آدھا کلو چکن ہے مارٹر، آدھرک، پیاز اور لحسن ہم نے لیا اور چھوٹی سی رسیپی ہے غر کے تمام ماستانجات آرگینکch استعمال ہونگی جو غرر میں جا عام روٹین کے استعمال ہوتے ہیں پیاز لحسن ادرک سبز مرچ اور ٹامٹ آدھا کلو چکن تو فرسٹ افال ادرک اور لحسن کو کوٹتے ہیں سبز مرچ ڈال کے فرسٹ افال ہماری یہ فرسٹ ریسپی ہے امید کرتا ہوا آپ لائک کمیٹس اور حفیظ بھائی کو سپورٹ اس ریسپی کی اوپر ضرور کروئے تو چلے جی شروع کرتے ہیں فرسٹ افال ادرک لحسن اور سبز مرچ کو کوٹتے ہیں اس چٹو کی اوپر بسم اللہ الرحمن الرحی اگر کوئی ایسی ویسی غلط ہو جائے تو اس کیلئے میں فرسٹ افال پہلے سے مادرت فاہم اللہ الرحمن الرحی فرائی ہونے کیلئے چکن ڈالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحی اس کو ہم نے اچھی طرح سے فرائی کرنا ہے اب اس کیوں پر ہم نے ٹاماٹر ڈالنا ہے ٹاماٹر ڈالنا ہے ٹاماٹر ڈالنا ہے چار منٹ کے لئے اس کو دھوک میں رہنا ہے چار منٹ کے لئے ابھی اس ترہ ہم نے اس کو دم پہ لگانا ہے ٹاماٹر بھی خوب گل جائیں گے اور اس سے چلکا بہت ہی آسانی سے ہٹ جائے گا دکان کھولتے ہیں چھک کرتے ہیں آسانی سے چلکا اتر جاتا ہے آسانی سے چلکا اتر جاتا ہے دیکھیں جی آسانی سے چلکا اتر جاتا ہے الحمدللہ ماشا رہ دیکھیں زبردست اور دکان دوبارہ سے بنگ کر لیں گی جب پانی خوش ہو آئی تو پھر انشاءاللہ اس کو ہم نے پیاز لیسن ادرک اور سبز مرچ کا انشاءاللہ تڑکہ لگانا ہے اور عبیرہ بھی آگئی ہے اور میرے ساتھ ابھی عبیرہ بھی کام کر رہے ہیں چلے جی عبیرہ کی کنٹریبیشن بیس میں شامل ہو گئی کیونکہ وہ بھی لیسن ادرک اور سبز مرچ کا پیسٹ دیار کر رہے ہیں اور لیسن ادرک اور سبز مرچ کا پیسٹ شامل کر لیں گے اور اس کو تھوڑا بول لیں گے تو سا ہوا گرم مسالہ حلدی پوڈر ایک دفعہ ہلا لیں گے اور پانچ سے دس منٹ تک ڈم پا رہنے دیں گے تاکہ سہی طریقی سے یہ پیکٹ جائے اور پانی ڈال لیں گے ہم نے اپنے مطابق کری رکھ لیا آپ نے اپنے مطابق کری رکھ لیا آپ نے اپنے مطابق کری رکھ لیا ہماری پشاوری چکن کڑا ہی زبردستی تیار ہو جائے گی انشاءاللہ وہی چکن والی گی میں انشاءاللہ سیاست کو براؤن ہونے دیں گے دوبارہ ہم نے چکن کی اوپر ڈالنا ہے اس کا مدہ دوبالہ ہو جاتا ہے بلکل یونیک ریسیٹی ہوگی آپ نے نہ کی بھی دیکھی ہوگی نہ سنی ہوگی اور نہ کائی ہوگی انشاءاللہ آپ ضرور گھر پٹ رہی کریں مدہ آئے گا مدہ نہ آئے تھے پیسے واپس اجی الحمدللہ ہمارا پیاس ہو گیا ہے ربی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ اس کو تھوڑا ہلائیں گے انشاءاللہ اور ہمارا ہماری ہنڈی ہو گئی ہے ماشاءاللہ کتنا ہی زبردست اور خوبصورت بنا ہوا ہے تصور صورت دیکھیں جی ہماری پریٹ کتنی خوبصورت اور زبردست تیار ہوئی الحمدللہ پیشاوری چکن کڑا ہی الحمدللہ بلکل بسٹ تیار ہوئے الحمدللہ بھی ٹرائی کرتے ہیں اسم اللہ الرحمن الرحمن کتنی صافٹ زبردست دیکھیں ہمارا ہے ہماری ایک خوبصورت سی اور چوٹی سی ریسی پی امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا پسند آیا ہے تو لائک کمنٹس اور شیئر ضرور کریں اسی کے ساتھ اپنے بھائی ہیں فیزوٹا کو دیجئے اجازت بہت سارے دعاوں کے ساتھ کیا آپ جان بھی رہے ہیں خوش رہے ہیں ہمیں اپنے دعاوں میں ضرور یاد رکھیں لائک کمنٹس اور شیئر ضرور کریں اللہ حافظ